جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ احمد آباد میں ہیں اور کئی پریوجناؤں کا ادھگاٹن کریں گے ان میں کئی طرح کی پریوجنائیں ہیں جو احمد آباد میں پردھان منتری نریندر موڈی ادھگاٹن اور شلان نیاز کریں گے اور ہمارے ساتھ تو پردھان منتری نریندر موڈی پردھان منتری نریندر موڈی کا وہی انداز وہی سب کچھ گجرات احمد آباد وہ جگہ جہاں سے پردھان منتری نریندر موڈی نے راجنیتک زفر کی شروعات کی آج وہی پر ہیں اور بلکل جسے کہتے ہیں دیکھئے کہ اس طرح کس انداز میں لوگوں کا بھیوادن کا آدان پردھان کر رہے ہیں پردھان منتری آج بڑا کئی پریوجنوں کا ادھگاٹن اور شلان نیاز پردھان منتری کرنے والے ہیں احمد آباد جی اگر دیکھئے پرائیم نیسٹر موڈی جب بھی کبھی گجرات جاتے ہوں اور احمد آباد میں تو لوگوں کے بیچ میں جو ان کو جانا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کا ایک پرسنل کیمسٹری ہے وہاں احمد آباد پہنچے اور لوگوں کے بیچ میں جائیں تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کبھی کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے برسوں میں کہ پرائیم نیسٹر موڈی کے جتنے بھی ہائی ڈیلیٹس آئے ہوں گے دلی میں ان کا ایک نہ ایک بار دورہ احمد آباد میں ہوتا ہی ہوتا رہا ہے اور جب آپ بات کریں گے چاہے وہ امریکہ کے پریسیڈنٹ ہوں یا اور دیس کے جو بڑے پروفائل کے لیڈر ہوں وہ کم سے کم ایک بار موڈی جی کے ساتھ میں وہ احمد آباد اور گاندھی جی کے آسرم میں ایک بار ان کی ضرور کچھ کہیں نہ کہیں دس منٹ کا ہی صحیح لیکن ایک ٹائم وقت میں ہم لوگوں نے ضرور دیکھا ہے تو یہ تو ان کا ہے اور دوسری بات میں اس بات کو رکھوں آپ کے سامنے میں کہ دیکھیں یہ آکرسن جو ہے پریم نیسٹر موڈی کا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ صرف گجرات کو ہی لے کے ہے یہ دیس کے کسی بھی حصے میں جائے ابھی آپ نے دیکھا کل ہی پریم نیسٹر موڈی کس طرح سے جمسیدپور میں تھے اور چھاتے لے کے ڈالے ہوئے لوگ کس طرح سے پریم نیسٹر موڈی کے اس بھاسن کو سن رہے تھے تو یہ جو لوگوں کا جو لگاؤ ہے ایک پرسنل کنیکشن پریم نیسٹر موڈی کا ہے وہ پرسنل کنیکشن آپ کو لگاتار اس طرح کے بھیر میں اور اس طرح کے روڈسوں میں آپ کو دیکھیں گے جو ہجاروں کے ہجار لوگ ایک طرح سے اپنا سارا کام چھوڑ کے یہ احمد آباد کا وہ شہر ہے جہاں آپ دیکھئے سارے کاروباری نگر ہے وہاں لیکن پھر بھی اگر پریم نیسٹر موڈی وہاں ہے تو لوگ ایک بار جرور چاہتے ہیں کہ پریم نیسٹر موڈی کے ساتھ میں ان کا اپنا جو کنیکشن ہے وہ سامنے میں دیکھیں اور پریم نیسٹر موڈی بھی اس بات کو بھڑپور ایک طرح سے آپ دیکھئے ہاتھ ہلاتے ہوئے ان کو احبابدن لیتے ہوئے تو یہ جو ایک پرسنل کنیکشن ہے یہی پریم نیسٹر موڈی کو ایک نائک بناتا ہے جنائک بناتا ہے میں آپ کے پاس لوٹتا ہوں لیکن میگنا دیو ہماری سمواداتہ وہیں پر موجود ہیں ان سے زیرا جانکاری لیتے ہیں اور خاص طور پر پریوجناوں کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں میں میگنا آج یہ جو پریوجنایں ہیں یہ کون کون کھشتر سے جڑی ہوئی بڑی موٹے طور پر پریوجنایں ہیں دیکھیں لانچانٹر ابھی پلحاظ میں اسی جگہ پر بہت دو جہاں سے پتھانتری نیسٹر موڈی لوگوں کا بیوادت سویکار کرتے میں نظر دے ہیں اگر آپ کہیں تو جن سناب اومد پڑا ہے یہاں پتھانتری نیسٹر موڈی کا بیوادت کرنے کے لیے پہلی بار آئے ہیں اس لیے پتھانتر موڈی پر پہلی بار پتھانتری نیسٹر موڈی آئے ہیں تو اس لیے بھی ایک سلیبریٹری موڈ یہاں پر نظر آ رہا ہے ہم سوبر سے یہاں پر دیکھ رہے ہیں لوگ لگاکار آئے جا رہے ہیں اور یہ جو پھر آپ کو دیکھ رہی ہے جو بیناتری نیسٹر موڈی کی ایک جھڑک پانا چاہتی ہے اس کا بیوادت کرنا چاہتی ہے وہ پھر یہاں پر ابھی نہیں آئی ہے پھر ماہ 20 سے 4 دنڈے سے 22 دنڈے کا انتظار کرتے ہیں تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں جو لوگ پریادا اور خاص کر خودرات میں جو ہمیجھا ہمیجھے نظر آتے ہیں وہی درے چیزمار پھر نظر آ رہے ہیں اوسری بات یہاں پھر یہ طریقے چاہتے ہیں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں پھر یہاں کی بات کی تو اس میں سولر سسٹم کا بھی ایک پروجیکٹ ہے کچھ میں اس کے ساتھ یہ طرف دیکھیں تو آفتران پھر اپریشن کے کچھ پروجیکٹ ہیں جس پھر اپلائی ورڈ کے پروجیکٹ ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو ریل ہے وہ اس طریقے سے پیٹرو رہے گی اور جزرز رہے گی سب آتے خود کے لئے وہ ایک بہت بھارت سب پہلا ایسا دے رہے گا تو اس کا بھی پرسانتی دیکھیں تو اس کو بھی پڑا دیکھیں تو اس کو دیکھیں تقریباً آٹھ ہزار سوڑ کی پڑا دیکھیں جس کا یاد ہو ٹھیک ہے لڑتا ہوں آپ کے پاس ٹھیک ہے لڑتا ہوں آپ کے پاس ہمارے ساتھ ہمارے سلاکار سمپادک ونو جی بھی جوڑے ہوئے ہیں ہی ونو جی آج دیش کو پہلی وندے میٹرو پہلی وندے میٹرو ملی ہے ذرا اس کے بارے میں ہمارے درشکوں کو بتائیے کہ یہ پہلی وندے میٹرو جو ہے وندے بھارت ٹرین وغیرہ تو کئی ساری چل چکی ہیں کئی درجن ٹرینیں چل چکی ہیں لیکن وندے میٹرو کس طرح کیا اور اس کی کیا خاصیت ہے لاجی یہ دیکھیں یہ ریلوے کا اگر آپ کہیں تو میٹرو کے ریلوے کے اس پروجیکٹ میں یہ سب سے آدھونک اور سب سے ایک بہترین آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو یہ سلسلہ ریلوے کے طرف سے یہ شروعات ہوئی ہے نمو بھارت بھی اس کا نام اب رکھا گیا ہے ساید جہاں بھی میڈیا کی خبر ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے لیکن انپورٹنٹ یہ ہے کہ دیکھیں انفراسٹرکچر کو لے کے جو سب سے بڑا جو ایک فوکس ہے اس گورنمنٹ کا ہم نے کل بھی دیکھا ہے جھارکھنڈ میں جو ہزاروں کروڑ روپے کے انفراسٹرکچر کے ساتھ وہی یہ بندے بھارت ایکسپریس کے ساتھ میں پورے سہر کے سہر کا جو کنیکشن ہے کس طرح سے شروعات ہوئی ہے ہم نے کل ہی دیکھا ہے پرائیم نیسٹر موڈی کو جو یہ پرائیم نیسٹر سرک سمپڑ کی یوجدہ جو ہے اس کی تیسری یا چوتھی جو یہ ہے اس کا پھیج ہے اس کی شروعات ہوئی ہے تو مطلب انفراسٹرکچر کے روپ میں جس طرح سے ایک گجرات ایک مانک بنا تھا وہ مانک اب کم سے کام ہم دیش کے دوسرے حصے میں بھی دیکھتے رہے ہیں پچھلے دس ورسوں میں جو انفراسٹرکچر کا جو ایک بڑا سا جال بچھا ہے اور جس طرح کا نیٹورک ہم نے دیکھا ہے وہ نیٹورک کی شروعات تو نریندر موڈی جب چیف منیسٹر تھے گجرات میں تب کے سمیسے ان کی ایک پہل ہوتی تھی اب یہ جو موڈل ہے وہ پورے دنیا میں پورے دیس میں پھیل نہیں ہے تو یہ اس چیز کو کہا جا سکتا ہے کہ پرائیم نیسٹر موڈی نے جو آج جو مگنا بھی بتا رہی تھی کہ اپنے تیسرے ٹرم کے پرائیم نیسٹر بننے کے بعد سیدی گجرات میں اور خاص کر کے احمد آباد میں ان کی پہلی یاترہ ہے تو جہر سی بات ہے کہ اپنے پہلی یاترہ میں گجرات کے لیے دھیڑ سارے ان کے ساتھ میں پیکیج بھی ہے گجرات کے لیے بہت بڑے بڑے توپے بھی ہیں ان کے پاس میں جو بکاس کے نئے آیام میں گجرات کو اور کیا مل سکتا ہے اور احمد آباد میں اور کیا نئی چیزیں اور نیا ڈیبلپپنٹ کا پرجیکٹ ہو سکتا ہے جو آج آپ نے دیکھا گلوبل انویسٹرز کا جو رینیول انرجی کا ایک ہب بننے جا رہا ہے اس کی بھی آپ نے دیکھا کہ آج صبح سے وہاں بھی انٹرنیسٹل ایک میٹنگ اور فورم کے سارے انویسٹرز کے ساتھ پی ایم کی میٹنگ یہ میٹرو بھی اسی کے سلسلے میں اسی کڑی کا ایک ڈیبلپپنٹ کا پرجیکٹ ہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ آنے والا جو سمیہ ہے جو پڑی اے موڈی نے جو سو دن کا ایک سنکلپ کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ اس تھرڈ ترم میں ہم بڑے فیصلے لینے کے لیے پی اے موڈی کو اور تیسرے ترم کو لوگ جانے گا اس کی شروعات ہم کب سے کب اس ڈیبلپپنٹ سے اور جو گڑی سباز کالیان کے روپ میں جو نئے پرجیکٹ سب اور نئے ڈیبلپپنٹ کا جو خاکا کھیچا جا رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک شروعات میں یہ سائد ہم پچھلے دینوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسی وجہ سے کیونکہ آٹھ ہزار کروڑ روپے کی سوگات دینے والے ہیں پریوجناؤں کی اور وہ پریوجنائیں تمام لوگوں کی الگ الگ کلاس کے جو لوگ ہیں ان سب ہی لوگوں کی زندگی سے جوڑی ہوئی پریوجنائیں اسی لیے لوگوں کا جن سہلاب دکھائی پڑ رہا ہے definitely آپ دیکھئے سباز ہے کہ لوگوں کا جو سروکار ہے وہ وکاس سے ہوتا ہے پردھان منتری کو ہم لوگ سنتے ہیں بعد میں چرچہ کریں گے پردھان منتری شرینا آوکار آنگے ساتھے خوب خوب سواغت چھے آپنا گجراتنا ماننیا راجپال شری آچار یا دیو رجی نو گجراتنا ماننیا موکھیا منتری شری بھوپیندربھائی پٹیل نو ماننیا کیندری منتری جل شکتی انے بیجے پی پردیش ادھیاکش شری سی آر پاتل نو ساتھے راجیا نا ماننیا منتری منڈل نا سبھیا شریو ماننیا سانسات سبھیا شریو ماننیا دھارا سبھیا شریو امدعواد مہانگر پالیکانا پدادی کاری شریو انا سروے منچس مہانو بھاؤ ساتھے سمگر سبھاغننو امیے سواغت کریے چھے گجراتنا پنوتا پتر وائشوک نیتا انا وکسط بھارتنا سوپنا درشتا آپنا لوک لادیلا آدارنیا پردھان منتری شری نریندر موڈی جی تیوانی جنم بھومی انا کرم بھومی گجرات پدھاریا چھے تیارے تیوانو سواغت کروا امیے اتیوط سک چھئے سرو پرثم آپنا گجراتنا ماننیا موڈیا موڈیا منتری شری بھوپیندربھائی پٹیل انا ماننیا کیندری منتری انا بھاجا پردیش پرموک شری سی آر پاتل گجرات نی سمگر جنتا وطی ماننیا پردھان منتری شری نو پوشپگوچ شال انا امباجی منتر نی پرتکرونتی تھی سواگت کرشے آوے ماننی پردھان مانتری شرینو سواغت کرشے راجیا نا ماننی مانتری شریو آنے ماننی سانسات سبھیر شریو تیو شول پشپگوچ آنے گانیش بھگوان نی پرتیماتھی سواغت کرشے سندر پرتیماتھی ماننی پردھان مانتری شرینو سواغت کروا بدل آبھار ہاوے ماننی دھارا سبھیر شریو نے منانتی کریے چھے کہ تیو ماننی پردھان مانتری شرینو مان جگدم با امبے مانی پرتیماتھی سواغت کرشو ماننی موسیقی 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 ماتھی ویدائی لہرے چھے پرن گجرات اگریم یوگدان آپ سے آپ نے ساو ساتھے مڑی وکشت بھارتنا وکشت گجراتنا نیرمان تھی وکشت بھارت کو سنکلپ ساگار کریے اے جب خیرتنا ساتھے فری ایک وار وڑا پردان سی انہیں آپ ساو نو سواگت کریڑے ویرمو چھو بھارت ماتا کیجے وندے ماترم جائدے گروی گجرات ماننی موکیا مانتری شری اپنا لاغنی سبھر سواگت سمبودھن اینے ماہیتیگار شبدوں ماتے آپنو پن مہترو اینے ہجارو آوازی بھینٹ مڑوا پاتر چھے تیارے ماننی پردان مانتری شری نیویدن کریے چھے کہ آپ ریموٹ دوارا آٹھ ہجار کروڑ تھی ودونا وکشت بھرکلپوں نو اتھ گھٹن کرشو موسیقی 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 بنابوا ماتے ماننی پردان منتری شریف نو آوو تاڑیوں ساتھیں آ بھار ویرت کریے آجی آ شب آو سرے پردان منتری آواز یوجنا نا مادھیم تھی گجرات نا گرامی وزتار آنے شہری وزتاروں ماں ہجاروں پریواروں نے مکان مڑوا جائی ریا چھے گرامی وزتار ماں 35,657 آنے شہری وزتار ماں 20,866 آوازوں ایٹلے که 56,523 کل آوازوں تھکی ناغری کونے سکھمائی جیوان نو آشری تیمنا سپنا نو گھر مل شے ماننی پردان منتری شریف نی سوی نوی نیویدن کریے چیے کہ آپ سویدہ سبھر آوازوں سپنا نا گھر نی چاوی لابھارتھیوں نے بھیٹ کر شو سروا پرثم لابھارتھی چے امدہ وادنا مہریا ارمیلا بین کرن بھائی خوب خوب عبینندن حوی چھے مانسا نا پرمار پشیبین سوما بھائی مانسا نا پرمار پشیبین سوما بھائی تیونا سپنا نا گھر نی چاوی لائی ریا چھے تیارے آوازوں شکریشت ماتے تیونا احبی نندن پاتھ حویے تاڑیوں نا نات ساتھے ہاوی چھے نڑی آدنا لحاریا جوہل بن دیوراج بھائی موسیقی 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 راشترا کی انتی کے لیے سدیو کرتاویا نشت تیسری بار دیش کے پردھان منتری بند کر سمگر وشو میں بھارت کا نام روشن کرنے والے کرمیوگی اور وکسد بھارت کے سوپن کو ساکار کرنے کے لیے سدیو پرہتنشیر ایسے ہمارے آدرنیا سمماننیا پردھان منتری شریف نرندر مودی جی کو آئیے تالیوں کی گڑگڑا ہٹ اور جائے گھوش کے ساتھ ان کے اورجاوان سمبودن کے لیے آمنترد کرتے ہیں بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی گجرات کے راجپال آچاریا دیو بھرد جی جوڑے ہوئے سبھی راجپال مہو دائے 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 ہیں 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 ایسے انیک پروجیکٹ سامیل ہے آج گجرات کے گھڑوں میں ایک اور ستارہ جوڑا ہے آج نمو بھارت ریپیڈ ریل بھی شروع ہوئی ہے یہ بھارت کی اربن کنیکٹیویٹی کے لیے ایک اور مل کا پتھر سدھ ہونے والی ہے آج گجرات کے ہزاروں پریوار اپنے نئے گھر میں پرویش بھی کر رہے ہیں آج ہزاروں پریواروں کو ان کے پکے گھر کی پہلی قسط بھی جاری ہوئی ہے میری کامرہ ہے نوبراتری دشارہ درگا پجا دھنتے رس دیوالی اب یہ سارے توہار اتنے ہی امان کے ساتھ آپ نئے گھر میں منائیں گے آپ سبھی کا گھر پرویش شوب ہو آپ کے سپنوں کو نئی اڑان دینے والا ہو میں بسیز روپ سے ان ہزاروں بہنوں کو بسائی دوں گا جن کے نام پر یہ گھر رجشٹر ہوئے ہیں ویقاس کے ان سبھی پرویش کے لیے میں گجرات واسیوں کو دیش واسیوں کو بہت 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 بڑھائی دیتا ہوں ساتھیوں اتنے بیانپک سترسویں اتنے کم سبی میں اتنی تیج باریس ہم نے دیکھی ہے اکا دکھا جگہوں میں نہیں بلکہ گجرات کے کونے کونے میں یہ ستھیتی پیدا ہوئی اور اس کے کارن ہم نے انیک سوجنوں کو کھویا ہے جان مالکی کی بھی بہت ہانی ہوئی ہے کیندر اور راج سرکار پربھاویتوں کو ہر سمبھو راہت دینے کے لیے کام کر رہی ہے جن ساتھیوں کا اپچار چل رہا ہے میں ان کے جلد سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں ساتھیوں تیسری بار پردھان منتری کے روپ میں شپت لینے کے بات میں پہلی بار آج گجرات آیا ہوں آپ سبھی کے بیچ آیا ہوں گجرات میری جنب بھومی ہے گجرات نے مجھے جیون کی ہر سیکھ دی ہے آپ لوگوں نے ہمیشہ مجھ پر اپنا پیار لٹایا ہے اور بیٹا جب اپنے گھر آتا ہے گھر آ کر جب اپنوں سے آشرباد لیتا ہے تو اسے نئی ارجہ ملتی ہے اس کا اوتسہ اس کا جوش اور بڑ جاتا ہے اور اتنی بڑی تانداد میں آپ آشرباد دینے آئے یہ میرا بہت بڑا سو بھاگیا ہے ساتھیوں مجھے گجرات کے آپ سبھی لوگوں کی اپیشہ کا بھی احساس ہے بار بار مجھے الگ الگ کارنر سے میسیج بھی آیا کرتے تھے آپ چاہتے تھے کہ تیسری بار شپت لینے کے بعد میں جلد سے جلد آپ کے بیچ آؤں اور بہت سوابابی تھا ساٹھ سال کے بعد دیش کی جنتہ نے ایک نیا اتحاس رچا ہے ایک سرکار کو لگا تار تیسری بار دیش کی سیوہ کرنے کا اوثر دیا ہے یہ بھارت کے لوگ تنتر کی بہت بڑی گھٹنا ہے اور اس لیے گجرات کے من میں یہ بیچار آنا کہ ہمارے نارندر بھائی پر تو ہمارا حق ہے انہوں نے ترند گجرات آنا چاہیے آپ کی بھاونہ صحیح ہے لیکن راشتر پرثم کا سنکرپ دلا کر آپ ہی لوگوں نے مجھے دلی بھیجا ہے میں نے لوگ سوا چناؤ کے درمان آپ لوگوں کو ڈیش سواچیوں کو ایک گارنٹی دی تھی میں نے کہا تھا کہ تیسرے ٹم کے پہلے سو دن دیش کے لیے ابھوت پر وفیصلے لیے جائیں گے بیتے سو دنوں میں میں نے دن نہیں دیکھا رات نہیں دیکھا سو دن کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے پوری طاقت جونک دی دیش ہو یا بیدیش جہاں بھی جو بھی پریاس کرنے تھے وہ کیے کوئی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی اور آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے سو دن میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہونے لگی اس دوران میرا مجاگ اڑھانے لگے موڈی کا مکھول اڑھانے لگے بھانتی بھانتی کے ترک بھی ترک بتاتے رہے مجا لیتے تھے اور لوگ بھی حران تھے کہ موڈی کیا کر رہا ہے کیوں چوب ہے اتنی مجاگ ہو رہی ہے اتنا اپمان ہو رہا ہے لیکن میرے گجرات کے بھائیوں بہنوں یہ سردار پٹیل کی بھومی سے پیدا ہوا بیٹا ہے ہر مجاگ ہر مکھول ہر اپمان کو سہتے ہوئے ایک پران لے کر کے سو دن میں نے آپ کے کلیان کے لیے دیش بھیت کے لیے نیتی بنانے اور نینے لینے میں جھٹا لیے اور تائے کیا تھا جن کو جتنا مکھول اڑانا ہے اڑا دو ان کو بھی تو مو جائے گیا لے لو لے لو اور میں نے تائے کیا تھا میں ایک بھی جباب نہیں دوں گا جس راستے پر مجھے دیش کے کلیان کے مارک پر چلنا ہے کتنے ہی پرکار کے ہشی مجاگ ٹھٹھوڑا پن ہوتا رہے میں اپنی اس راہ سے بھٹکوں گا نہیں اور آج مجھے خوشی ہے کہ ان سب اپمانوں کو پچھاتے ہوئے سو دن کے ان دنوں میں دیش کے ہر ناغریت ہر پریبار ہر برگے کے کلیان کی گارنٹی پکٹی ہو گئی ہے ان سو دنوں میں پندرہ لات کروڑ روپیے سے زیادہ یوجناؤں پر کام شروع ہوا ہے چناؤ کے دوران میں نے تین کروڑ نئے گھر بنانے کی گارنٹی دیش کو دی تھی اس گارنٹی پر تیجی سے کام ہو رہا ہے آج یہاں اس کارکم میں بھی گجرات کے ہزاروں پریواروں کو پکٹا گھر بھی لائے کل میں جارکھن میں تھا وہاں بھی ہزاروں پریواروں کو گھر دی گئے ہیں گام ہو یا شہر ہم سبھی کو بہتر جندگی جینے کے لیے دبستائیں جھٹانے میں لگے ہیں شہری میڈل کلاس کے گھروں کے لیے آرثی مدد دینا ہو سرمیکوں کو صحیح قرائے پر اچھا گھر دینے کا ابھیان ہو فیکٹریوں میں کام کرنے والے کے لیے بشیس آواز یوجنا بنانی ہو ورکنگ بیمین کے لیے دیش میں نئے ہوسٹیل منانے ہو سرکار ان پر ہزاروں کروڑ روپیے کھرچ کر رہی ہیں ساتھیوں کچھ دن پہلے ہی گریب اور میڈل کلاس کے سواستہ سے جڑا بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے میں نے آپ سے بازہ کیا تھا کہ دیش میں ستر ورث سے اوپر کے جتنے بھی بجرگ ہے سب کو پانچ لاکھ روپیے کا مفت علاج ملے گا یہ گارنٹی بھی پوری ہو گئی ہے اب میڈل کلاس کے بیٹے بیٹیوں کو اپنے ماں باپ کے علاج کی چنتہ نہیں کرنے پڑے گی ساتھیوں ان سو دنوں میں اس کا فائدہ سرکار نے میں نے ماتا اور بہنوں کو گارنٹی دی تھی کہ دیش میں گیارہ لاکھ نئی لکھ پتی دیدی بنی ہے ہمارے تیلہن کسانوں کو بڑے ہوئے ایم ایس پی سے بھی جاندہ قیمت ملے تیلہن کسانوں کو فائدہ ہو اس کے لیے ویدیشی تیل کے آیات پر سلک بڑھایا گیا ہے اس سے سویا بین اور سرج مکھی جیسی پسلے ہوگانے والے کسانوں کو بہت لاب ہوگا اور دیش کو خادی تیل میں آتمندر پر بنانے کے مشن کو بھی گتی ملے گی سرکار نے باسمتی چاول اور پیاج کے نریات پر بھی جو روک لگی ہوئی تھی اسے بھی ہٹا دیا ہے اسے ویدیشوں میں بھارت کے چاول اور پیاج کی مانگ بڑی ہے اس نیرنے سے بھی دیش کے کروڑوں کسانوں کو فائدہ ہوگا ساتھیوں بیتے سو دینوں میں ریل روڑ پورٹ ایرپورٹ اور میٹروں سے جھوڑے درجنوں پروجیس کو شکرطی دی گئی ہے اس کی جلک آج کے اس کارکم میں بھی دکھ رہی ہے ویڈیو میں بھی بتایا گیا یہاں گوزرات میں کنیکٹیویٹی سے جھوڑے ڈیر سارے پروجیس کا سلان نیاز یا لوکار پڑ ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے میٹروں سے گفٹ سیٹی سٹیشن تک سفر کیا اس دوران انیک لوگوں نے اپنے انبھو ساجہ کیے امداباد میٹروں کے بستار سے ہر کوئی خوش ہے سو دینوں کے اندر دیش بھر کے انیک شہروں میں میٹروں کے بستار سے جڑے نرنے لیے گئے ہیں ساتھیوں گوزرات کے لیے آج کا دن ایک اور وجہ سے بھی خاص ہے آج امداباد اور بھوچ کے بیچ نمو بھارت ریپیڈ ریل چلنے لگی ہے نمو بھارت ریپیڈ ریل دیش میں ایک سہر سے دوسرے سہر روز آنے جانے والے ہمارے میڈر کلاس پریواروں کو بہت سویدھا دینے والی ہے اسے نوکری پیشہ بھیاپار کاروبار اور پڑھائی لکھائی سے جو ساتھی جڑے ہوئے ہیں ان کو بہت لاب ملے گا آنے والے سمیہ میں ڈیش کے انیک شہروں کو نمو بھارت ریپیڈ ریل کنیک کرنے والی ہے ساتھیوں بندے بھارت ٹرینوں کے نیٹ ورک کو ان سو دنوں میں جس تیجی سے بڑھایا گیا ہے وہ تو ابھود پوروہ ہے اس دوران دیش میں پندرہ سے ادھیک نئے روٹس پر نئی بندے بھارت ٹرینے شروع ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے پندرہ سپتہ میں ہر سپتہ ایک حساب سے پندرہ سپتہ میں پندرہ نئی میٹرو ٹرین کل جارکھن سے بھی میں نے انیک بندے بھارت ٹرینوں کو ہری جنڈی دکھائی آج بھی ناغپور سکندر آباد کولاپور پونے آگرہ کینٹ بنارس دورگ بشاگا پٹنم پونے ہبلی بندے بھارت ٹرین شروع ہوئی ہے بارانسی اور نئی دلی کے بیت چلنے والی بندے بھارت تو اب بیس کوچکی ہو گئی ہے آج دیش میں سوہ سو سے زیادہ بندے بھارت ٹرینے ہر روچ ہزاروں لوگوں کو بہتر سفر کا آنند دے رہی ہے ساتھیوں گجرات کے ہم لوگ سمائے کا ملے سمجھتے ہیں بھارت کے لیے یہ سمائے بھارت کا گولڈن پیریڈ ہے بھارت کا امرت کان ہے اگلے پتیس سال میں ہم اپنے دیش کو بکشت بنانا ہے اور اس میں گجرات کی بہت بڑی بھومی کا ہے گجرات آج مینیفیکٹرینگ کا بہت بڑا حب بن رہا ہے آج گجرات بھارت کے سب سے well connected راجیوں میں سے ایک ہے وہ دن دور نہیں جب گجرات بھارت کو پہلا made in india transport aircraft C295 دے گا semi-conductor mission میں آج گجرات جس طرح lead لے رہا ہے وہ بھوتپوروہ ہے آج گجرات میں ایک سے بڑھ کر ایک universities ہے petroleum ہو forensik ہو wellness ہو ہر آدھونک بھیشہی کی پڑھائی کے لیے گجرات میں بہترین موقع ہے بجیسی universities بھی یہاں گجرات میں آ کر اپنے کیمپس کھول رہی ہے کلچر سے لے کر agriculture تک گجرات کی پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے ہم جن فصلوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ فصلیں اور آن آج بھی اب گجرات کے گجرات کے وکاس کے لیے جی جان سے یہاں میند کی ہے اب یہاں سے ہمیں گجرات کو ایک نئی اونچائی پر لے کر جانا ہے آپ کو یاد ہوگا اس بار لال کیلے سے میں نے بھارت میں بننے والے سامانوں کی quality کی بات کی ہے جب ہم کہتے ہیں کہ export quality کا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات بھی مان لیتے ہیں کہ جو export نہیں ہو رہا اس کی quality شاید اتنی بہتر نہیں ہے اور اس لئے کہتے ہیں یہ export quality کا ہے ہمیں اس مانسکتہ سے بہار نکل نا ہے میں چاہتا ہوں گجرات اپنے base quality کے پروڈک کے لیے بھارت اور پوری دنیا میں اپنی شاندار پہچان بنائیں ساتھیوں آج بھارت جس طرح نئے سنکلپوں کو ساتھ کام کر رہا ہے بیدیشوں میں بھی بھارت کی آج بہوائی ہال کے دنوں میں مجھے انیک دیشوں میں انیک بڑے منچوں پر بھارت کا پرتنی دیتو کرنے کا آؤسر ملا آپ نے بھی دیکھا ہے کہ دنیا میں بھارت میں کتنا مان سممال مل رہا دنیا میں ہر کوئی بھارت کا بھارت یوں کا کھلے من سواغت کرتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے رشتے بنے اگر کہیں کوئی سنکر ہے کہیں کوئی سمسیہ ہے تو لوگ سمادھان کے لیے بھارت کو یاد کرتے تھے جس پرکار بھارت کے لوگوں نے لگاتار تیسری بار ستیر سرکار بنائی جس پرکار بھارت تیج گتی سے بکاس کر رہا ہے اسے دنیا کی امید اور ادھگ بڑھ گئی ہے اور 140 کروڑ دیش واجیو کا یہ ٹوٹ بھروس آئی ہے جس کے چلتے میں بھی سینہ چوڑا کر کے گرب کے ساتھ دنیا کو بھروس دیتا ہوں میرے دیش واجیو کی طاقت کے کھار بھارت پر اس بڑھتے بھروس کا سیدھا فائدہ بھارت کے کسان بھارت کے نوجوان کو ہوتا ہے جب بھارت پر بھروس بڑھتا ہے تو ہمارے سکیل نوجوانوں کی ڈیمان بڑھتی ہے جب بھارت پر بھروس بڑھتا ہے تو ہمارا ایکسپورٹ بڑھتا ہے اور دیش میں زیادہ نیویش آتا ہے جب بھارت پر بھروس بڑھتا ہے تو بدیش نیویش بھارت میں پیسہ لگاتے ہیں فیکٹری لگاتے ہیں بھائیو اور بہنو ایک طرف ہر دیش وازی پوری دنیا میں بھارت کا برانڈ ایمبیسیڈر بننا چاہتا ہیں اپنے دیش کو اس کے سامرث کو آگے بڑھانے میں لگا ہے وہی دیش میں ہی نیگیٹی ویٹی سے بھرے کچھ لوگ اُلٹا کام کر رہے یہ لوگ دیش کی ایک تا پر پر سردار پٹل نے ہمیں پانچ سو سے زیادہ ریاستوں کو ملا کر بھارت کا ایک ہی کرن کیا ستتہ کے بھوکھے یہ لالچی لوگ بھارت کے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دینا چاہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا اب یہ لوگ مل کر کہہ رہے کہ جمہ کشمیر میں آرٹیکل 370 کو واپس لے آئیں گے یہ لوگ جمہ کشمیر میں دو سمویدان دو ویدان کا نیم پھر لاغو کرنا چاہتے ہیں تشتی کرن کہ یہ لوگ کسی بھی حد کو پار کر رہے نفس رت سے بھرے ہوئے لوگ بھارت کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ یہ لوگ گجرات کو بھی لگاتار نشانے پر لے رہے ہیں اس لئے گجرات کو ان سے سترک بھی رہنا ہے اور ان پر نجر بھی رکھ نہیں ہے ساتھیوں بک سیدھ ہونے کے راستے پر چل رہا بھارت ایسی طاقتوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرے گا بھارت کے پاس اب گوانے کے لیے سمی نہیں ہے ہمیں بھارت کی ساگ بھی بڑانی ہے اور ہر بھارتیوں کو سممان کا جیون بھی دینا اور میں جانتا ہوں گوزرات اس میں بھی اگرنی ہے ہم سبھی کے پریانسوں سے ہمارے ہر سنکل پر صد ہوں ہوں گے آج آپ جی زمن کے اتصال کے ساتھ آشربات دے رہے ہیں میں میں گوزرات سے نئی ارجہ لے کر آگے بڑھوں گا نئی چیتنا کو لے کر جی ہوں گا آپ کے لیے آپ کے سپنوں کے لیے اپنا پل پل کھپا دوں گا تھا آپ کا کلیان آپ کے جیون کی سفلتا آپ کے سپنوں کو ساکار کر جیون میں اس کے سوائے کوئی اچھا نہیں کوئی اکانشہ نہیں صرف اور صرف آپ ہی میرے دیش واسی ہی میرے آراد ہے میں نے میرے اس آراد دیو کی پوزا میں اپنے آپ آہود دین کرنے کا اندر نے کر لیا ہے اپنے آپ کو خپانے اندر نے کر لیا اور اس لیے ساتھیوں جیونگا تو آپ کے لیے جوجتا رہوں گا تو آپ کے لیے جیز جان سے خپتا رہوں گا تو آپ کے لیے آپ مجھے آثیر واس دے کرنے کرنے دیش واسیو کے آثیر واسی ایک ایک نئے آت مجھے واسی کے ساتھ نئے اممگ اور نئے حوصلے کے ساتھ میں 140 کروڑ بھارت واسیوں کے سپنوں کے لیے جی رہا ہوں جیتا ہوں جینا چاہتا ہوں اتنی بڑی تعداد میں آپ نے آثیر دینے کے لیے آئے میں کل شام سے گجرات آیا ہوں لمبے سمیے کے بعد آیا لیکن آپ کا پیار بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور میرا حوصلہ بھی بلند ہوتا چلا جا رہا ایک بار پھر آپ سبھی کو نئی سویدھاؤں کے لیے نئی یوجنہ کے لیے نئی افسروں کے لیے بہت بہت بدھائی دیتا ہوں میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی دونوں ہاتھ اوپر کر کے پوری طاقت سے بولیے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بہت بہت دنیواد